مدنام کرو میں نہیں کر سکتا یا میں نہیں کر سکتی میں کچھ نہیں بن سکتی میں نہیں پڑھ سکتی یہ دماغ سے نکال دو آج ایک بیج بولو مجھے کیا بننا ہے ڈاکٹر انجینئر ویکیانک آئی ایس آئی پی ایس مجھے کیا بننا ہے تم وہی بن جاؤگے بھگوان کا ایک نیم ہے میں وہ نیم دیتا ہوں آپ کو جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا ہی ہم کرتے ہیں اور پھر ہم وہی بن جاتے ہیں یہ قدرت کا نیم ہے بیچاروں کو بناتے ہیں ہم اور یہ اچھی کتابیں ہمارے بیچاروں کو بناتے ہیں اور بیچار بنے تو پھر سنسکار بن جاتے ہیں سنسکار بنے تو پریوار بن جاتے ہیں پریوار بنے تو سماج بن جاتے ہیں سماج بنے تو پھر بچتا ہی کیا ہے اور دیس کے بننے میں لگتا ہی کیا ہے یہ بیچاروں کا کھیل ہے اپنے بیچاروں کو بنائیے آج مجھے کیا بننا ہے اور ایک بات میں رامین کی چوپائی سے کہوں گا نہیں دردر سم دکھ جگمائی سنت ملن سم سکھ جگمائی سکھ اور دکھ دو پریباسہ بتائی ہیں نہیں دردر سم دکھ جگمائی گریبی کے برابر دکھ اس دنیا میں دوسرا نہیں ہے اور سنت ملن کے برابر یعنی کوئی ویدوان کوئی جانوان آدمی آپ کو مل جائے اس کے برابر سکھ نہیں ہے وہ بات آپ کے دل اور دماغ میں بیٹھ جائے مجھے آج سے اپنا جیوان بنانا ہے کیسے بنتا ہے جیوان ایک ادھارم دیتا ہوں آپ کو ایک تاریگر ایک کمہار برطن بنا رہا تھا وٹی کو تیار کیا اور اس نے چلم بنا دی لیکن اس نے پھر دوبارہ سے اس کو مٹا دیا چلم کو مٹی کو پھر تیار کیا اور پھر مٹی سے اس نے سرائی بنا دی مٹی نے کہا داریگر تُو نے مجھے ابھی چلم بنایا لیکن مٹا کر کے پھر مجھے تُو نے سرائی بنا دیا یہ کیسے کر دیا داریگر نے کہا میرا بیچار بدل گیا تھا تو مٹی نے کہا تیرا تو بیچار بدل گیا تھا میرا تو جیوان ہی بدل گیا ہے میری تو جندگی ہی بدل گئی ہے اگر میں چلم بنتی مجھ میں آگ رکھی جاتی میں بھی جلتی اوروں کو جلاتی تُو نے مجھے سرائی بنا دیا مجھ میں ڈھنڈا جل بھرا جائے گا میں بھی سیتل رہوں گی اوروں کو بھی سیتل کروں گی یہ ہے یہ بیچاروں کا دھیل ہے آج اپنے بیچاروں کو بنانا اب میں اس کتاب میں سے ایک گیت آپ کے لئے رکھنا چاہتا ہوں گرو جنوں سے جان لے لو آپ یہاں آتے ہیں نا جان لینے کے لئے پڑھنے کے لئے ادھر ادھر سمیں برباد مت کرو کتابوں پہ پورا سمیں اور گرو جنوں کو ترنام کرو ان سے گیان لے لو کیسے گرو جنوں سے سریشت تمسد گیان لو راستہ جو ہے صحیح پہچان لو گرو جنوں سے سریشت تمسد گیان لو راستہ جو ہے صحیح پہچان لو گرو کی بطوں سے نہ آنکھیں میچنا جو سکھائے جندگی بھر سیکھنا انبھاوی کی بات بھی کچھ مان لو راستہ جو ہے صحیح پہچان لو گرو کہیں جس اور چلنے کے لیے تعلیم و تہجیم پانے کے لیے سخت مہنت کی دلوں میں جنوں سے راستہ جو ہے سہی پہچان لو نیک نیت سے کلی کھل جائیں گی چاہت کی منجل سبھی مل جائیں گی آگے بڑھنے کا سلی کا جان لو راستہ جو ہے صحیح پہچان لو گلت سنگت سے سمشہ ہی بڑی گلت سنگت سے سمشہ ہی بڑی سنگت کی رنگت ہمیشہ سے چڑی سمجھ جاؤ سنگ نہ سیتان لو راستہ جو ہے صحیح پہچان لو میرے بات آپ کے سمجھنا آ لیے نا یہ کتاب میں یہ گیت ہے اس کو جو یاد کر لے گا اور ان باتوں پہ عمل کر لے گا بار بار یہ منصر بن جائے گا پھر آپ بار 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 یہ باتیں آپ کو تیار کریں گی سپنے وہ نہیں ہوتے جو سونے پہ آتے ہیں سپنے وہ ہوتے ہیں جو ہمیں سونے ہی نہیں دیتے لاشکی دو لائن بتاتا ہوں سمجھ داروں نے بسایا یہ جہاں سمجھ داری سے بڑھے رتو نارے لگا نارے لگا تو پیارے بچوں بہت اچھے سی باتیں آپ کے بیچ میں رکھیں اب ان پہ عمل کرنا اور کتابوں پہ اور ہینڈ رائٹنگ پہ اب جادہ سے جادہ اب دو تین مہینے چار مہینے آپ کے رہے گے یہ پڑھائی کے میرے ساتھ دو نارے لگائیں گے یہ ہاتھ آپ کا ایسے جاما چاہیے بھارت مطا کی بھارت مطا کی بندے 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 ہمارے بچوں سورج مہینیواز جی اور کرم پیر جی نے ہمارے اوپر بہت افکار کیا ہے کہ ہمارے بھی دیاگلے میں آئے اور افکار کی بھاونہ سے کسی سوارت اور لارچ کی بھاونہ سے نہیں آئے کرم بیر جی کو میں پہلے سے بہت سے خیرسے جانتا ہوں دیکھو میں آپ کو ان کے جیون سے ایک موٹیویشن دینا چاہتا ہوں کرم بیر جی ملکل اٹھالی کام ہے آپ کے پڑوس میں ہی ہے ایک سامان پریبار میں جن میں اور ایک ایسا پروفیشن ڈرائیونگ کا پروفیشن جو سب سے بدنام پروفیشن ہے اس دنیا کا اس پروفیشن ہریانہ رولویز میں ڈرائیور کے پدھ پہ کام کرتے ہوئے ان کے جیون میں ایک ایسا موڑ آیا کہ انہوں نے اپنے کرم کو بھکومی کرتے کرتے سماج میں آئی وکرتیوں کے لیے دن اور رات میں آسکے ہیں انہوں نے اپنے بس میں مائک لگا لیا لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے نصہ مکتی پہ کام کرائے کیا انہوں نے ہجاروں لوگوں کے نصہ چھڑوا دیئے ہجاروں پریباروں نے برواد ہونے سے بچائی اور آج ان کے بھاسنوں میں وہ اوج آ گیا ہے وہ تیز آ گیا ہے کہ ہم ادھیاپک ان کے سامنے اپنے آپ کو کمچور سمجھتے ہیں بولنے میں اتنا جبردست جوش ہے ججوہ ہے اور اپنے وشہ پر پکڑ ہے اور اپنے دھے پر سماج سیوہ کا دھے انہوں نے دھارن کیا ہوا ہے یہ سماج سیوہ کے کام میں پوری طرح سے جھٹے ہوئے ہیں یہ چاہتے تو آنند سے اپنا جیور بیتیت کر سکتے پینچن لے کے کیا زورت پڑی جی کی سکولوں میں بیٹک رہے ہیں اپنی جیور سے گاڑی گھوم آ رہے ہیں مائک چلا رہے ہیں بیٹری پھوک رہے ہیں کس لیے یا کوئی جواب ہے آپ کے بس کس لیے گھوم رہے ہیں کیوں آئے ہیں یہاں پر یہ آپ اپنے دیش کے بچوں میں وہ ججوہ پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں جس کی ضرورت ہے دیش کو کوئی دیش کب ترقی کرتا ہے کیسے ترقی کرتا ہے جب ترقی کرتا ہے جب اس کی یہ پیڑی جوان پیڑی جو بچے ہیں وہ اپیوگی سنسادن بن جاتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں ان کی کامیابی ہی دیش کو ترقی لیتی ہے ان میں اتبادن کوشل آ جاتا ہے بھئی دیش کی آرطک ترقی کیسے ہوتی ہے اتبادن سے کس سے ہوتی ہے اتبادن سے اور اتبادن کہاں سے آتا ہے کہاں سے آتا ہے کوسل سے کوسل کون سکھاتا ہے سکول کس کو سکھاتا ہے بڑے لوگوں کو بچوں کو بری عادتیں کون گرین کرتا ہے بچے اور جب بچپن میں بری عادتیں پڑ جاتی ہیں وہ بری عادتیں سبری جیون کے لئے اس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں اگر ابھی سے ہمارے بچے صحیح راستے پہ چلیں گے اپنے ماتا پیتا کا عادر سمبانت کریں گے اپنے گرجنوں کو عادر کریں گے ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے تو وہ کیا کریں گے کیا کریں گے وہ ایک اچھے سماج کا نرمان کریں گے اور ایک اچھے انہوں نے بتایا ابھی آپ کو ایک ایک سبد میں ان کے مدم تھا کہ ایک اچھا بچہ اچھا بچہ اچھے پریوار کا نرمان کرتا ہے اور اچھے پریوار سے اچھے سماج کا نرمان کرتا ہے اور اچھے سماج سے ہی دیس کا نرمان ہوتا ہے تو وہ ساری طاقت کس کے ہاتھ میں ہے تمہارے ہاتھ میں اور انہوں نے بتایا کہ ایک چھوٹی سچپ اتنا سارا سٹور کر لیتی ہے اتنے بڑے بڑے گیت اور ویڈیوز کو اپنے اندر سمایت کر لیتی ہے اور جب چاہو تب سنا دیتی ہے تو ہمارے مستقس میں جیسے میں آپ کو کئی بات بتا چکا ہوں ہمارا جو دماغ ہے وہ کئی سارے کئی لاکھ